اہلیہ اور فراغوگین کرپشن کو بتو ڈی جی آئی سائی ان کے موں کے سامنے رکھ دیا تھا اور اس پر ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا تو پھر انہوں نے جنرل باجوا کو بول کر ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا تبدیل تو خود ہی کیا لیکن اس کے بعد جو آپ کو بتا کہ نیا ڈی جی آئی سے لگانا ہوتا ہے ایک قسم کا انہوں کو اعتماد ملیا جنرل باجوا کو تو اس ٹیم ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پیار بڑا گہرا تھا جنرل باجوا سے اس وقت کے آرمی چیپ کے ساتھ اس وقت سے انہوں نے ایک قسم کا قربانی کا بکرا بنایا ان کو جنرلات ملیر کو حالانکہ چوری ان کی اہلیہ اور ان کی سہلی فرق ہوگی کی تھی یہ بجا بنتی جاری ہے کہ اب تک وہ ان کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں اچھا لیکن کہا جا رہا ہے یا کہا جاتا ہے کہ دو تین دفعہ مختلف لوگ جو ہیں آئے گئے ہیں وہ ڈیل کی کوشش ہوئی ضرور ہے ہوئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ لندن سے بھی کافی زیادہ پریشر ہے تو کیا کوئی ایسی چیزیں ہوئی بھی ہیں کوشش بھی ہوئی ہیں یا یہ بھی مفروضیں ہیں سارے دیکھیں لندن سپیسیفک بات نہیں کروں گا یعنی بیرونی پریشر ہے ان کے لئے انہوں نے کچھ لوبیز کو ایکٹیویٹ ضرور کیا ہے اور وہ وہاں سے جو اطلاعات مل رہی ہیں کچھ پریشر ہوئے اور آپ کو پتا ہے جیس طرح یہ پریشر ہوتے ہیں ان کو کوئی ایبیڈنس نہیں ہوتا کہ میں کوئی ایبیڈنس کے طور پر آپ کو ثابت کر دوں کہ یہ پریشر اس طرح ہے لیکن جہاں پر پریشر آتے ہیں پھر وہاں سے کبھی میں کبھی طریقے سے بات آپ تک کمیونکیٹ ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو دری بات ہے ان کے چہیتے ہیں ویسٹ کے تو ویسٹ تو ان کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ انہی کے ایجنڈے کو یہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو رہا سوال کہ لوکلی کوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومتی حلقوں نے کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی مزاقرات یا بات چیت کی ہے تو یہ میں کٹیگوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ان کے لوگ بار بار جب لوگوں کو اپنے ساتھ اس قسم کی جو من گھڑت شرلیاں یہ چھوڑتے رہتے ہیں تو یہ اسی قسم کی ایک شرلی ہے وہ انہوں نے چھوڑی اور اس میں دیکھیں نا جو ایسا بڑی سمپل اور واضح بات ہے کہ آپ کی جماعت اور آپ لوگ بائی ڈیزائن آپ نے لوگ کو اقسایا آپ نے ریاست کی اوپر حملہ آور ہوئے آپ کی گفتاری ہوئی تھی وہ اگر قانون کے خلاف بھی ہوئی تھی برخلاف بھی ہوئی تھی تو پھر آپ کے پاس لیگل ٹریمڈیز موجود تھی پاکستان کے قانون کے مطابق اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آپ کے لیے اپنے دروازے کھولے مرشلیز کے اندر آپ کو بلایا بلا کر good to see you بولا اور جس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ریلیس کیا تو پھر آپ جو ہیں آپ سمجھیں کہ جی اب یہی جو ہے حالات ہمیشہ آپ کے لیے رہیں گے تو پھر ایسے حالات ہمیشہ رہتے نہیں ہوتے تو پھر ہوا یہ کہ پاکستان اور قدرت نے جو ہے اس طرح کیا کہ پاکستان میں ایک انصاف پسند چیف جسٹس سپریم گورٹ پاکستان آ گیا اور وہ اس چیف جسٹس نے قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا اس کی اوپر ان لوگوں کو بڑی تقلیف ہو رہی ہے اور یہ اس قسم کی اب شروعیاں چھوڑتے ہیں کہ جی ہمارے مزاقرات چل رہی ہیں ہماری باتچیت ہو رہی ہے کسی قسم کی کوئی باتچیت باری چیئرمن تاریک انصاف کے ساتھ ایڈنسٹیشن کے لیے اس بات کا متقاضی تھا کہ جو سیول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھ کر پروونس میں جو کہ انٹرنل سکیورٹی کے میٹرز ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے کولابریشن کے ساتھ کام کریں اور اسی زمن میں وہ کیابنٹ کی اور سی ایم کی ملکات ہوئی حالانکہ ان کے جو سیکنڈ فارمیشن ہے روح فسند صاحب انہوں نے اس کی بھی تردید کی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سی ایم نہیں گئے لیکن کتنا جو ہے وہ وہ پکا کر کے انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی جھوٹی تردید کی بلکہ ان کی خبر کی پھر تردید بات میں ہوگی کہ سی ایم نے خود بتا دیا جی کہ میں وہاں پر کیا تھا تو اب اس طرح کی جب چیزیں چل رہی ہو اور اس قسم کے یہ جھوٹو بول رہے ہیں اوپر سے نیچے تاگیز ایک جماعت کے لوگ تو ان کے اوپر کون اعتماد کرے گا اچھا مزید کی بات چیز ہے کہ یہ اتنا جھوٹو بولتے ہیں کہ آپ یہ سچی بات بھی کبھی کر گزریں تو ہمیں تب بھی شبہ رہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ ہے سچی بات بھی کرتا ہے آپ جیسے دیکھ لیں کہ شیر افضل مروت صاحب مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر سعودی ہائی پاورڈ جو ہے ڈیلیگیشن جو کہ فورم نشری کی سرکرائی میں پاکستان آیا پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تھی پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے پاکستان میں لوگوں کے لیے کتنے روزگار کے مواقع کھڑنے ہیں لوگوں کی کتنی جو ہے وہ خراب حالات میں بہتری آسکتی ہے سرمایہ کاری سے ایسی صورتی حال میں اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا اور پھر پوجی اڈوں کے حوالے سے فضول مند جڑت جو ہے وہ بات کر دینا جارے ان کے زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پوٹی آئے کے اور میمبر نیشنل سرگلی ہیں یعنی یہ کوئی یعنی ایک عام آدمی ایک کومنر کو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر دے تو وہ بھی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے سے پہلے دس مرتبہ سوچے گا تو یہ ایک یعنی وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا اور اس کے اوپر وہ مصوب جو ہے وہ اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سیبرہ یعنی چیئر امیل بننے کی بھی خواہش رکھتے ہیں اور ان کو نومنیٹ کیا ہوا ہے اتنے غیر ذمہ داران غیر ذمہ دار آدمی کو روز پارٹی ان کے بینات سے ازارے لا تالکی کرنی ہوتی ہے اور میرے خواہد سے بغیر یہ بھی بائی ڈیزائن ہے کہ وہ ایک طرف سے جو ہے اس کسن کی جو ہے وہ بیناتے لواتے ہیں اور دوسرا خود کو جو ہے وہ کلین ثابت کرنے کے لیے اس سے ازارے لا تالکی کر لیتے ہیں بھی شروع ہوگی ہے شاید کسی سوسائیٹی کے معاملے میں اور ان کا بھائی بھی اس میں انوالو ہے اس کو کتنا انقلابی سمجھتے ہیں اور یہ چیز فیض حمید کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی دیکھیں جنرل آسمونید نے ثابت کیا کہ جو ادارہ ہے جب سے انہوں نے کمان سمالی ہے اس کے بعد ادارے میں سیلف اکاؤنٹی بیلٹی جو ہے وہ ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے لی ہے یعنی پہلے تو کہتے تھے کہ جی سیلف اکاؤنٹی بیلٹی ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن امپلیمنٹیشن اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ ہم نے جنرل آسمونید کی بطور جو ہے آرمی چیف جیسر براہ پاک وہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اس کی بہت بڑی اور بڑی حالیہ ریسنٹ پاس کی جو ایکزامپل ہے وہ نائنٹھ میں کے اندر جو ملوث لوگ تھے ان کے خلاف کاروائیاں تھیں یعنی اس میں تھری سٹار سے لے کر میجر یا ایون کے جو ہے وہ سپاہ کے لیول تک لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے تو یہ سیلف اکاؤنٹی بیلٹی کی ایک سو کچھ لوگ تھے جی ایک سو کچھ لوگ کو انہوں نے جو ہے وہ نوکری سے نکالا پاک فورج سے نکالا تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ لیونی ایزامپل ہمارے سامنے موجود ہے ریسنٹ پاس کی تو یہ تو چیز نظر آتی ہے تو ابھی جس طریقے سے انہوں نے ایک انکواری جو ہے وہ کا حکم دے دیا ہے اب ایک انکواری کریں گے جو کہ ٹو سٹار جنرل میں جنرل رینک آفسر کرے گا اس کے اندر اب یہ باقی مزید تفصیل نہیں آ سکیں اس میں کتنے لوگوں پر مشتمل یہ جو ہے یہ انکواری ٹیم تشکیل دی ہے یا انکواری کمیٹی تشکیل دی ہے اس کے سہیبرا کا تو ہمیں معلوم ہے اس میں کتنے برگردیر ہیں یا اس کے دیگر عرقین کون ہے ان کے بارے میں نہیں معلوم اور یہ کن پرامیٹرز کیو پر انکواری کرے گی یہ تو معلوم نہیں ہے لیکن جو یہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اگر آرمی کا تو اس کے ادر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ آرمی میں اس طرح کی جس جب انکواریز یا انویسٹگیشن جو ہے وہ انیشیٹ ہوتی ہے تو وہ پھر کنکلوڈ ضرور ہوتی ہے اب اس میں اس بات میں منتقی انجام تک ضرور پہنچنا ہے یعنی یہ جو ٹاپ سٹی سکینڈل ہے اس ٹاپ سٹی سکینڈل کے اندر اگر بس شروس آف آتھارٹی کیے جنرل فیض امید نے تو یہ بات آپ خاطر جمع رکھیں کہ پھر ان کو سزا ہوگی اور اگر یہ جو ان کیوں پر الزامات آئید ہوئے ہیں کور مویس صاحب نے جو الزامات آئید کیے ہیں جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں سی او ہیں آئی بلیب تو پھر اگر انہوں نے جو ہے وہ من گھڑت قسم کے الزامات آئید کر دی ہیں تو اس میں فائدہ ہوں کم از کم جنرل فیض امید کو یہ ہو جائے گا کہ ان کے اوپر جو سٹیگما جو ہے لگا وہ سٹیگما جو ہے وہ اتر جائے گا یعنی کم از کم وہ یعنی کلین ہو کر سامنے آ جائیں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ جو اسکری حلقے ہیں وہاں سے جو انفرمیشن ہے اس میں پروگرس کی حوالے سے اس سے بھی اگاہ کیا جائے گا میڈیا کو اور عوام کو تاکہ پہلے سے جو اعتماد ہے وہ اعتماد ادارے کی اوپر مزید مضبوط ہو کہ ادارے کے اندر جو سیلف اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کا میکنزم مضبوط ہے اور چاہے تری سٹار لیول کا کوئی افسر کیوں نہ ہو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سزا مل سکتی ہے اچھے طرح یہ بتائیں کہ کسی حد تک یہ تاثر پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر بھی لکھا جاتا ہے کچھ لوگ بھی بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان کی کوچنگ ابھی بھی جنرل فیض حمید صاحب کر رہے ہیں کیا آپ اتنا بڑا وہ رسک لے سکتے ہیں اب تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے بارے میں جو باتیں پتہ لگتی ہیں زیادہ دور سے تو وہ ہے نہیں وہ یہ چکوال سے ہیں اور بہت سے لوگ کا ان کی فیملی کے ساتھ پرانے جو ہے وہ تعلقات ہیں اور بشمول میرے محروم والد کا بھی ان کی فیملی کے ساتھ ایک تعلق تھا اور ان کے سسر کے ساتھ یعنی فاروق صاحب میں یاد ہے میں بچپن میں بھی ان سے ملتا رہا اور ایک ٹائم پر جب ان سے لاس ملاقات ہوئی تھی تو ڈائیپٹیز کی ویسے ان کی ٹانگ کٹے ہوئی تھی اور لیکن وہ بڑے اچھا عزت اترام کا ایک رشتہ تھا میرے محروم والد کا اور فاروق صاحب کا تو مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے جی ان کی فیملی کے حوالے سے جو ان کے بڑے بھائی ہیں نجف صاحب نجف حمید صاحب وہ نجف حمید صاحب نے بھی میرے محروم والد کی خالہ کے گھر میں جو ہے وہ اپنا پٹوار کا کورس کیا تھا گھرڑا شیط کے اندر تو وہ وہاں پر لئے تھے تو باہرل اس طرح کی باتیں ہیں جی اس طرح میں بارے میں میں کیا زیادہ آپ کے مجھے تفصیل بتاؤں سر یہ منگلہ والے جو کورک ہوئے ہیں جو انہوں نے قبل از وقت اسطیفہ لے لی ہے سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگام ہے اصل سٹوری حقیقت ہے کیا سر اسطیفہ لیا نہیں جی انہوں نے اسطیفہ خود دیا ہے اسطیفہ دیا گیا ہے میرا مطلب ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی جی بلکل ٹھیک ہے ان کی پرسنل ریزن تھی اب وہ ریزن جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئے لیکن جس طریقے رنگ دیا جا رہے ہیں کہ جی عمران خان کے محبت میں انہوں نے جو ہے اسطیفہ دے دی ہے تو ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ ان کے پرسنل ایشیوز تھے جن کو انہوں نے زیریبیس کی لے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اسطیفہ دیا ہے ان سے اسطیفہ لیا نہیں دیا اسطیفہ لیا بھی جاتا ہوتا ہے حوج کے اندر اسطیفہ لیا بھی جاتا ہوتا ہے اسطیفہ لیا نہیں گیا انہوں نے اسطیفہ دیا ہے ریزن نہیں بتائی شاید یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر خبروں کے ہم باہر لگ دیتے ہیں جتنے مو اتنی باتیں لوگوں نے اس بات کو ریور بینٹ کی طرح سٹرچ کرنا ہے جس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوست میں اس باتوں سے اتفاق نہیں کرتا کم سے کم میرے تک یہ بات نہیں پہنچ رہی کم سے کم میں بھی میں انسان ہوں یہ کوئی خدای دعویٰ نہیں ہے جو بھی انفرمیشن ہے وہ سو فیسے ساتھ چلو میری بیسٹ آف مائی انفرمیشن انہوں نے خود ریزن کی ہے کوئی پرسنی چیزن جنگل کے ٹھیک بلکل ٹھیک ہے میاں صاحب سنائے کہ عید کے بعد سرگرم ہو رہے ہیں اور کچھ پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالنے کے بارے میں بھی خبریں چاہد رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس میں کتنی صداقت ہے اور ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ بھی اگر دیکھیں تو ایسا ہی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تیارہ سازش کیس کے بعد جو ان کو جو ہے وہ ایک کسیل کی ڈسکوالیفکیشن ہوگی تھی اور وہ پھر جو سابق سرگزم محمد دوازشیت تھے وہ پارٹی کے صدر نہیں رہے تھے اور اس کے بعد بھی دوہزار گیارہ میں دوبارہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی میں دوبارہ جو ہے وہ اختلاف میں تھے تو وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بنے تھے اور وہ جو تقریب تھی وہ تقریب کربیشن سیٹر استانباد نہیں تھی تو یقینی طور پر وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ دوبارہ بننا بھی چاہیے ان کو اور پارٹی کے ویسے تاہیات قائد بھی وہ ہیں اور اگر وہ چاہیں میں پہلی بتا چکا ہوں کہ وہ مطلب ابھی تو جو یعنی فیڈل گورنمنٹ اور پروینچل گورنمنٹ دونوں کے کانٹیبیلٹی وہ کسی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پوری کابینہ میں میں بیٹھ کر ایس اگیسٹ اور وہ بائی بائی انمیٹیشن وہ پوچھ رکھتے ہیں جی کہ آپ کے پرفارمنس کیا ہے وہ بریفنگ لے سکتے ہیں کسی بھی ایشو کی اوپر نواز شیف صاحب کے ہی جو ہے پارٹی منشور کی اوپر جماعت نے الیکشن دیتا اور برکز میں اور صوبے میں حکومت بنائی گو کہ مرکز کے اندر کوالیشن بورمکت ہے لیکن وہاں پر بھی وہ پارٹی کے جو اس وقت صدر بھی ہیں اور پرائی بیسٹر پاکستان بھی ہیں ان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی ایشو کی اوپر بریٹنگ لے سکتے ہیں اور ان کو ہدایات بھی جاری کر سکتے ہیں یہ ان کا یہ ان کا رائٹ ہے یہ ان کا رائٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پنجاب کے مریم نواز شیف صاحب والے جلاسوں کیوں بیٹھتے ہیں کیوں اس کی سنارت کرتے ہیں تو ان کے لئے جواب یہ ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں کوئی قانون میں ان کے اندر ممانت نہیں ہے وہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ آئندہ بھی کریں ہوں گے تو جن کو اس کی تکلیف ہے وہ بس اپنا جو ہے نا وہ علاج کریں جاگر اس کی جلن ہے تو وہ برنول ملتی ہے مارکٹ میں جو برنول لے لیں وہ استعمال کریں انچہ اللہ فاقہ ہو جائے گا لیکن اس ادل میں بات دیا ہے نا کہ وہ کئی ایسی جلن ہوتی ہیں ایسے حاضر لوگ ہوتی ہیں کہ وہ جلن ان کی ختم نہیں ہوتی چاہے برنول بھی استعمال کر لیں چاہے برنول بھی کر رہا ہے کیونکہ بڑی پکی قسم دی ہوندی ہے جلن سر چھے ججوں کا کیسی جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں شروع ہونے والا ہے کیا دیکھنے اس میں کیا ہوگا سر دیکھیں جی اس میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے چیز جیسے قاضی فائد ایسی بشمول تمام جو ججیز سپریم کورٹ کے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا رکنی بینچ بنتا ہے کیونکہ جیسے جائے اپنی جنہیں تو ریکیوز کر دیا ان کے مطابق جو کہ بات انہوں نے فرافی نوٹ لکھا ہے جو اپنا نوٹ لکھا ہے جو انہوں نے بات لکھی میں سو فیصد متقلق ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایڈویسٹیٹیو سائٹ کی اوپر یہ میٹر کو دیکھنا اس میٹر کو دیکھنا چاہیے تھا اس کو جوڈیچل سائٹ کی اوپر نہیں لے کر آنا چاہیے تھا اور سیکنڈ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن ججیز کی اوپر پریچر تھا ان کو اپنے اختیرات کا استعمال کرنا چاہیے تھا انہوں نے اختیرات کا استعمال نہیں کیا تو یہ تو میرے خیال کے مطابق جو خط لکھ کر یہ ججیز خود پھنس چکی ہیں چھے ججیز انہوں نے بیسکلی ایک جال بچانے کی کوشش کی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف چیف جسٹس آمیر فاروق کے خلاف لیکن سازش یا کوئی اپنا جو جال بچانے کوشش کرتا لیکن اللہ کو کچھ اور مدور ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اسی وجہ سے آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے اندر جو یہ ججیز ہیں جو الزامات آئیت کی ہیں یہ الزامات ان کو لیے ثابت کرنا بڑا مہنگا پڑے گا ان کو یہ ثابت کر نہیں پائیں گے الزامات آئیت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے ان کو ثابت کرنا تو ایک سال وہ انظار نہ کرتے اور جو ملقات وہ کر کے ایشیز سارڈٹ کر چکے تھے ان ایشیز کو سارڈٹ کرنے کے باوجود ان باتوں کو ری پروڈیوز کر کے اپنے خط میں دکھ دیا جو کہ مناسب نہیں تھا تیاریان جیڈ وائیڈ والا کیس جو ہے اس پر بینچ ایک سال ہو گیا کنسٹ کنسٹوک کیا ہے چیف جس سامر فاروق نے لیکن یہ ججز جو ہیں وہ اس کیس کی کمار تک نہیں کر رہے اخلاقی جورت تو ان میں اتنی نہیں بلکل ٹھیک ہے جسرس اترمن اللہ کے نام پر کچھ اتراز وغیرہ ہو رہا ہے کیا وہ بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے بینچ ٹوٹ جائے گا نہیں وہ تو فل کورٹ بنانے کی اندیا دیا تھا جو آخری ہیرنگ تھی لاس شیئرنگ میں انہوں نے چیف جسیز صاحب نے فل کورٹ بنانے کا اندیا دیا تھا تو اگر تمام ججز موجود ہوئے پرنسپل سریٹ کی اوپر تو فل کورٹ بھی بن سکتا ہے جی اور ایک ججز تو پہلے یہ ریکیوز کر چکے ہیں جسیز جائے آپ ہی دی تو یہ ایک چیز ہے لیکن دیکھیں یہ بات آپ سمجھیں یہ جوڈیشل پولٹکس ہے یہ کوئی یعنی عدلیہ کی ازادی کی بات نہیں ہے رنگ اس کو عدلیہ کی ازادی کا دیا جا رہا ہے لیکن امجیکٹیو اپنے اچیف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دفعہ پہلے بھی کہ جن ججز صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ کریکر حملہ ہوا یا وہ بلوشتان والے چکر کرتے ہیں سیکٹر کمانڈر کا تو یہ ایکٹوکر جنرل بلوشتان تھے ان کے ان کے ساتھ اس سیکٹر کمانڈر کے ساتھ ذاتی مراسم تھے گفٹ اس کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اقدم اس قسم کے خط میں جو یہ انہیں اس طرح اگل ضامائد کرتے ہیں تو آپ کے پہلے تعلقات تھے پھر تعلقات اگر خراب بھی ہوئے ہیں تو آپ نے پہلے تعلقات رکھے تھے نجی تب ہی خراب ہوئے نا تو پھر کس نے کیا کیا یہ تو دو فریقی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا معاملات ہوئے ہیں جو دوسرے ایک جج صاحب ہیں جن کے گھر سے وہ کیمرہ پرامد ہوا ان جج صاحب نے آج تک اس کی ایف آئی آر جو ہے نہیں کرائی آج تک ایف آئی آر کے لیے درخواست نہیں دی رپٹ تک نہیں کرائی تو جب آپ ایک سال تک رپٹ تک نہیں کرواتے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساتھ آپ ہیچ اور بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ عدے کی ازادی کی اوپر حملہ ہے اور سربلنس ہو رہی ہے تو جناب آپ لان نوئنگ ایک پرسن ہیں آپ خود جو ہے فوجداری معاملات کو یہ جیسے بہت سمجھتے ہیں تو پھر انہوں نے درخواست کیوں نہیں دی ایف آئی آر کیوں نہیں کرائی ایک عام سیٹیزن جو ہے وہ ایف آئی آر لوج کر سکتا ہے وہ ایف آئی آر کی اپلیکشن دے سکتا ہے تو آپ نے ایسا عمل نہ کر کے جو ہے آپ کی مجھرمانہ قفلت نہیں ہے اور جو تیسرے جو موسیر اکتر کیانیس صاحب کی حوالے سے جو ان کے بردن لوگ کا ذکر آتا ہے تو وہ خود جاج ہیں جی وہ میٹر رون نے ٹیک اپ کیا ہے ایف آئی آر اس معاملے کی ہوئی بھی ہے کارون کے مطابق وہ معاملہ آگے بڑھے ہیں تو اس سارے جو تینوں معاملات ہیں یہ تینوں معاملات تو ایک طرف ہو گئے اور باقی تین ججز یعنی ان تین ججز نے جو ہے وہ خط پر دستخط کیوں کیے بیتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دو رہے تھے یا ویڈاؤٹ اینی ایفیڈنس جو ہے وہ آپ ویڈاؤٹ اینی کوئی آپ کے ساتھ ایسا ایشو ہوا نہیں ہے تو آپ نے جو ہے وہ خط لکھ دیا کیوں صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی یا یہ جوڈیشل پولٹکس کا حصہ بننا چاہ رہے تھے آپ کیا بات ہے اگر آپ یہ اوپر کسی بھی جو خاتون جج صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا ہے کون سا کیس سنیں یا وہ جو دوسرے صدار صاحب جج ہیں انہوں نے کون سا ہائی پروفائل کیس سنیں آئے مجھے بتائیں پنجاب پہ جی تڑاک اٹھنا بھی تک کہا تھا یہ تو پھر آپ جو ہے وہ آپ اگر ایلائے بننا چاہ رہے ہیں آپ نے سائیڈے لے نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ ہے پھر آپ کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ آپ کوئی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مقدس گائے تو نہیں ہے پھر آپ بھی قانون کے جو ہے وہ انڈر ہیں پھر آپ نے اس طرح اس طرح سے سکنڈلائز کیا اپنے چیف جیسٹس کو آپ نے سکنڈلائز کیا اسطانباد ہائی کورٹ کو جو کہ کونسٹیوشنل ادارہ ہے اور آپ نے یہ چیز بھی ثابت کی کہ آپ خود انسکیو رہے ہیں اور آپ بظایر جو آپ نے خط میں کہا کہ آپ دھرے میں ہیں اگر آپ اتنے دھرے ہیں اتنے بزدل ہیں تو پھر تو آپ کو جج رہنے کا رائٹ ہی نہیں ہے دے استیفہ گھر جائیں اور کو جج آئے ملکل ٹھیک ہے دے استیفہ گھر جائیں کوئی اور جج آئے لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بڑے جج صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں مدد ملازمت اب ایکسٹینشن لے رہے ہیں تصویر لے رہے ہیں بیسے یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہے نا یعنی چیف جسٹس کی ٹم کو تین سال کرنے کی حوالے سے یہ بات میں نے ساکر مسار صاحب کی دور میں بھی سنی یہ بات میں نے آسک سے دور میں بھی سنی پھر یہ میں نے بدیال صاحب کی دور میں بھی سنی اور اب یہ قاضی صاحب کی دور میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے میری تو خواہش ہے کہ چیف جسٹس کازی فائی جسٹس کی ٹم کو تین سال کر دیا جائے اگر یہ سچ نہیں بھی ہے تو اس کو سچ ہونا چاہیے میری تو خواہش یہ ہے میں پرسل دور دار ہوں یعنی اس وقت تک تو حکومت کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے تو اس کی بار بار تدید کی جا رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تدید نہ کریں سوچیں ان لائنس کی پر کام کریں اور اس چیز کو کانسٹویشنل امینڈمنٹ کر گزریں اچھا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کائی صاحب ذرا تھوڑا سا لمبا لمبی گیم کھیل لیں جو بھی چیف جسٹس ہے اس کو ٹم کا پتہ ہوگی جی فکس تین سال کے لئے ہوں میں جیسے چیف والدی سٹارٹ کی ٹم ہے اور اس طرح فکس ٹم انہیں سے پینجنل پاکستان کی ٹم ہے لیکن یہ آپ مجودہ کائی صاحب کی لیکن یہ کائی صاحب کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے قانون بن جائے میں کانسٹو کی محبت میں کہہ رہا ہوں اچھا آپ کائی صاحب کی محبت میں کہہ رہا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں میں محبت میں کہہ رہا ہوں